اچھک دی صاحب کی گفتگو پاکستان کے بارے میں گئے وہاں کلپ ذرا پلے کیجئے گا اچھک دی صاحب کا چی راک صاحب موناز جین کو تکھا دیتے ہیں اس نظریہ کی ہمارے خطے کی کسی مسلمان پارٹی نے حمایت نہیں کی سندی تھے بلوشتے پشان تھے جو بلائے دیتے ہیں جو دن سیاسی پارٹی آتی کسی نے بھی نظریہ پاکستان کی حمایت نہیں کی کہ انگریزوں نے انڈیا مسلمانوں سے چینہ تھا وہ ہند کی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے کہ ہند آزاد ہو برحال پاکستان بنا ہمارے فور فادرز نے یہ غلطی کی یا ان سے کھائی گئی پاکستان کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا آپ نے سیاسی لوگوں پر پابندی لگا دی نو تم نے نظریہ پاکستان کی بخالفت کی ہے تم نہیں آگے نتیجہ ہوا کہ ہمارا ملک پچیس سال میں ٹوٹ گیا پاکستان کے لئے آزادی کے حصول کے لئے ایک آدمی نہیں مرا ہماری اموات ملک کی کریشن کے بعد ہوئی ہیں اے اگر ہم نے اکل کی ناخل نہ لیے سارا پاکستان جل جائے گا پروچستان کو مارے بولی سارا پاکستان جل جائے گا یہ مرلی نہ بچائیں اس مرلی سے پاکستان برباد ہو جائے گا ہم تو ہنگے برباد پاکستان بنیاء کے لکسے سے چلا جائے گا ہمارے سارے سماج بشمنہ ناصر انہیں جنسوں کی پیروہ پہ ہیں اب تک جو ہم کل چکے ہیں ام نے جہ ماری ہے ہم فکرائے کے قاتل ہیں خوجی طور پر آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے سیاسی طور پر اپنی اس ملک کو خبرخانہ بنا دیا یہ ملک کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے کیا پاکستان اداروں کے لئے بنا ہے کیا پاکستان کے ادارے پاکستان کے لئے بنا ہے ہماری اخواست کو بھی تبا کرنی پڑے گی انہیں جانا ہوگا چاہوں نے اگر انہیں پاکستان عزیز ہے ہم کشمیر کے معاملے میں ایک نئی راہ کیوں نہیں اتناتے ہیں let the people be independent ازاد کشمیر میں اس پاکستان کو کٹاں کٹاں کسی کیمت پر زندہ باد میں کہوں گا جس میں میرا پشتون غلام ہوگا اور جو پشتون اس کو زندہ باد کہتا ہے وہ بے غیرت ہے جی راکش صاحب کیا نواز شریف صاحب اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں اللہ جانے یہ تو اب اچھے زری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا یہ تو مجھے نہیں بتا کہ کیا اچھے زری صاحب کے ساتھ کبھی گفتو گو گی تو میں ان سے پوچھوں گا ان پر تجریل ہوں گا کہ یہ کیا کوئی مسلمان پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا پاکستان ہے غلطی ہے یعنی آپ اور جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے وہ بے غیر حجیب و غریب بات کر رہے ہیں ان کا اپنا پورا خاندان حکومت میں ہے بھائی سے لے کے بھتیجے چاچے ماں میں دائیں بھائیں پورے سارے کے سارے حکومت میں بیٹھے ہیں اور کب سے بیٹھے ہیں ابھی سے دوری بیٹھے ہیں ہمیشہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اب مسئل ہے کہ اس قسم کی اور میاں نواز شریف صاحب نظریاتی طور اب دیکھیں نا مجھے نون جو ہے وہ نظریاتی طور پہ اچھرزعی صاحب کے ساتھ زم ہو گئی اچھرزعی صاحب نہیں زم ہو گئے مصدر اچھرزعی صاحب نے کوئی نظریہ پاکستان قبول نہیں کیا یہ نہیں کہ اچھرزعی صاحب کوئی مسلم لگی ہو گئے ہیں ان کا ذہن کوئی عصرمائی نہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اچھرزعی بن گئے ہیں آج کے بعد یعنی ایک وہ پیر بھی ہیں ایک وہ امام بھی بن چکے ہیں آج اور آج وہ اچھرزئی صاحب کے ساتھ زم ہو گئی ان کی سوچ بہت حیرانی بات اور مسلم لیگ کو جتنی گالیاں عبدالسامد اچھرزئی دیتے رہے ساری زندگی گالیاں دیتے رہے وہ مسلم لیگ کو اور مسلم لیگ کے صدر وہاں پہنچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نجریاتی طور پر ایک ہو گئے میں نے کہا نا مجھے میاں نوازشی صاحب سوز ہو رہا تھا سوز ہو رہا تھا سوز ہو رہا تھا